اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی شرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائه مجمعین من الان الی سباہ یوم الدین اما بعد فقط قال سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه الكریم وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبْ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ آئی زانِ گرامی سورہ بقرہ کی ایک سوتیراسیمی آیت جو ہماری ان جلسوں کا اور ان تقاریر کا انوان بنی ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو كُتِبْ عَلَيْكُم السِّيَامُ تم پر روزے واجب کیے گئے ہیں لکھ دئیے گئے ہیں كَمَا كُتِبْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ جس طرح سے تمہارے تم سے پہلے کے لوگوں کے لئے یہ روزے فرض کر دئیے گئے تھے اور واجب کیے گئے تھے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سے ایسے عامال جو گزشتہ امتوں میں بھی رائج تھے ہمارے یہاں انہیں عامال کو اس لیے کہ اسلام جناب آدم سے لے کر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک جاری و ساری رہا ہے نماز اب آپ نماز کے سلسلے میں سوچئے تو نماز کے لئے جناب ابراہیم خود پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں رب جعلی مقیم السلاة پالنے والے مجھے نماز قائم کرنے والوں میں قرار دے ومن ذریعتی اور میری ذریعت کو بھی نماز قائم کرنے والوں میں شمار کر اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ نماز ہمارے ہاں کی نہیں ہے بلکہ ہم سے پہلے بہت سے انبیاء خاص طور سے جناب ابراہیم نے تو باقاعدہ اس بات کا اظہار کیا کہ نماز اتنی اہم ہے کہ نہ صرف میرے لیے لازمی ہے بلکہ میری ذریعت کے لیے بھی لازمی ہے اسی طرح سے زکاة کے سلسلے میں جناب عیسیٰ اپنے تعارف کے لیے تو زکاة صرف یہ ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے پہلے بھی جناب عیسیٰ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ مجھے وسیعت کی گئی ہے کہ میں نماز بھی ادا کروں اور زکاة بھی نماز بھی پڑھوں اور زکاة بھی ادا کروں اس کا مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ روزے کے سلسلے میں جس طرح سے تم سے پہلے کی امتوں کے اوپر روزے واجب کیے گئے تھے تو یہ جتنے بھی عبادی امور ہیں اور یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں جن کو ہمارے لیے واجب قرار دیا گیا ہے یہ عبادتیں ایسی عبادتیں ہیں کہ جو گزشتہ امتوں میں بھی جاری اور ساری تھی فائدہ ہے اس کا لہٰذا ہمارے لیے بھی اس کو معین کیا گیا کیوں کیا فائدہ ہے لعلکم تتقون تا کہ تم پرہیزگار بن جاؤں تو روزے کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھوانا ہی چاہتا ہے پروردگار اس لیے کہ ہم صاحبِ تقویٰ بن جائیں روزہ اس لیے رکھوانا چاہتا ہے کہ پرہیزگار بن جائیں روزہ اس لیے رکھوانا چاہتا ہے کہ اچھے انسان بن جائیں روزہ اس لیے رکھوانا چاہتا ہے کہ صبر کرنے والے بن جائیں بے صبریں نہ رہیں صبر کرنے والے بن جائیں روزہ اس لیے رکھوانا چاہتا ہے کہ ذت کا مادہ ہمارے وجود میں پیدا ہو جائے بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے ذت کرنا پڑتا ہے بے مہابہ بولنا بے مہابہ باتیں کرنا بے مہابہ مو سے ٹیڑھی سیدھی بات نکال دینا یہ چیزیں ان کو روکنے کے لیے جو عبادت قرار دی گئی ہے وہ کیا ہے اس عبادت کو کہتے ہیں روزہ تو یہ بہت قیمتی چیز ہے ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے پروردگار جنت کس کے لیے کن لوگوں کے لیے آمادہ کی گئی ہے صاحبان تقویٰ کے لیے تمہارے اوپر روزے اس لیے واجب کیا گئے کہ تم صاحب تقویٰ بن جاؤ وَعُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ جنت کن لوگوں کے لیے ہے صاحبان تقویٰ کے لیے دونوں کو ملائیے روزہ اس لیے ہے کہ ہم صاحب تقویٰ بن جائیں جنت کن لوگوں کے لیے ہے صاحبان تقویٰ کے لیے تو یہ دونوں چیزیں اگر ملائیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا بند عالم یہ جو روزہ ہم سے رکھوا رہا ہے وہ اس لیے رکھوا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس لائق بنا دیں کہ جنت میں جانے کا جواز پیدا ہو جائے ہمارے لیے اس لیے کہ جنت متقی لوگوں کے لیے ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے اور روزہ انسان کو پرہیزگار بناتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اگر ہم توجہ کریں اور دھیان دیں تو ہم کو یہ احساس ہوگا کہ خدا بند عالم نے کوئی معمولی عبادت ہم سے کرانا نہیں چاہیے بلکہ ہم سے ایسی عظیم عبادت کرانا چاہیے کہ جس سے ہمارے ظاہر کو بھی سمارنا چاہا ہے اور ہمارے باطن کو بھی سمارنا چاہا ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ ہمیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بہت سے امور میں سبر و زب سے کام لینا چاہیے کتنے گھر ایسے ہیں کہ جہاں روزہ رکھنے والے ان کا غصہ جو ہے وہ پانچ بجے کے بعد سے بڑھنے لگتا ہے بھائی آپ کو روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں ابھی روزہ کھل رہا ہے اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بندگی نہیں کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ بندگی نہیں کر رہے ہیں آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے آپ اپنے غصے کو کنٹرول کیجئے تاکہ آپ روزہ دار کہلائیے غصے کو کنٹرول کیجئے آپ اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے تاکہ روزہ دار کہلائیے آپ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کیجئے تاکہ روزہ دار کہلائیے آپ اپنے آزا اور جوارح کو کنٹرول کیجئے تاکہ روزہ دار کہلائیے روزے رکھنے کا روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کھانا چھوڑ دیجئے اور پانی چھوڑ دیجئے تو آپ روزہ دار بن گئے یہ روزہ کوئی روزہ ہوا بھائی بغیر ارادے کیا آپ جو ہے وہ کسی جانور کو کسی کٹہرے میں بند کر دیجئے پندرہ گھنٹے کے لیے سولہ گھنٹے کے لیے وہ رہ جاتا ہے کہ نہیں اور جب اس کو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے تو وہ بھوکوں کی طرح سے ٹوٹ پڑتا ہے روزہ کے اوپر اور ایسا ٹوٹتا ہے کہ نہ پانی پینے کو کنٹرول کر پاتا ہے نہ کھانا کھانے کو کنٹرول کر پاتا ہے میدہ جو ہے فریاد کرتا جاتا ہے اور یہ انسان جو ہے وہ بھوکے اور پیاسے وجود کی طرح سے جو ہے وہ میدے کو بھرتا چلا جاتا ہے پھر پیٹ کا درد لے کر کے پڑ جاتا ہے بھئی آپ نے یہ کیا کیا آپ انسان ہیں جانور نہیں تو آپ سے یہ مطلوب نہیں ہے جانور بھی یہ کر سکتا ہے سولہ گھنٹے بھوکا رہ سکتا ہے اور پھر اسے کھانا دیا جاتا ہے وہ کھا پی سکتا ہے لیکن آپ انسان بنائے گئے ہیں جب آپ انسان بنائے گئے ہیں تو آپ کی ڈیوٹی جانوروں سے اوپر ہے آپ کی سیرت آپ کا انداز آپ کا مزاج جانوروں سے اوپر ہے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا اس حتبار سے کنٹرول کرنا پڑے گا کہ اب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے اپنے غصے کو کنٹرول کیجئے جس قدر غصے کو کنٹرول کریں گے اتنا ہی روزہ چمکتا جائے گا جتنا زبان کو کنٹرول کریں گے اتنا ہی روزہ نورانی بنتا چلا جائے گا جتنا صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کرتے جائیں گے اتنا ہی روزہ معنوی حیثیت اور روحانی حیثیت پیدا کرتا چلا جائے گا اس وقت میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث صدیقہ کبرا فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی پیش کرنا چاہے محمد و علی محمد آپ فرماتے ہیں مَا يَسْنَوْسَائِمُ بِسِيَامِهِ اِذَا لَمْ يَسُنْ لِسَانَهُ وَبَسَرَهُ وَجَوَارِحَ روزہ دار اس وقت تک روزہ دار نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھے اپنی آنکھوں کو قابو میں نہ رکھے اور اپنے آزا اور جوارح کو قابو میں نہ رکھے کیا فرمایا بی بی نے روزہ دار اس وقت تک روزہ دار نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کو اور اپنی آنکھوں کو اور اپنی عقل کو اور اپنے آزا اور جوارح کو قابو میں نہ رکھے بھائی ہمارا دماغ جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے کس لیے گرم ہو گیا ہے روزہ جو ہے وہ کھل رہا ہے دماغ گرم ہو گیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ کہ آپ بندگی نہیں کر رہے ہیں اگر بندگی کرتے ہوتے تو دماغ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں آپ کا دماغ کھول رہا ہے اور اس کا برا اثر آپ کے گھر والوں کے اوپر پڑ رہا ہے کہ آپ غصہ بھی کر رہے ہیں آپ ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں آپ مار بھی رہے ہیں آپ افطار میں کیڑے نکال رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں اس لیے کہ خدا آپ کے سامنے نہیں ہے بی بی کیا فرماتی ہے کہ روزہ دار روزہ دار ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھے جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں کو قابو میں نہ رکھے زبان کو قابو میں نہ رکھنا یعنی کیا مطلب اب زبان سے بدکلامی نہ کرو روزہ ہو بدکلامی نہ کرو گالیاں نہ دو دوسروں کو اگر کچھ کہنا ہے تو بعد میں کہلو لیکن حق کہو نرمی سے پیش آؤ چاہے روزہ ہو چاہے نہ ہو لیکن اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو تاکہ روزہ دار واقعی روزہ دار بنو آنکھوں کو روزہ دار بناو کیسے نہ محرم کے اوپر نگاہ نہ ڈالو ایسی غلط تصویریں نہ دیکھو ایسی غلط موویاں نہ دیکھو کہ جن سے تمہارا دماغ خراب ہوتا ہو تم خدا سے دور ہوتے جاتے ہو بی بی فرماتی ہیں کہ اپنی آنکھوں کو بھی کنٹرول میں رکھو یعنی آنکھوں کو بھی روزہ دار بناو آنکھوں کو بھی روزہ دار بناو اپنے ہاتھوں کو روزہ دار بناو اپنے آزا اور جوارح کو روزہ دار بناو کوئی گناہ تم سے نہ ہونے پائے کوئی خطا تم سے نہ ہونے پائے کسی غلط راستے کے اوپر چلنے نہ پاؤ اس لیے کہ تم روزہ ہو اگر روزہ تمہارے پیٹ کا ہے تو یہ پیٹ جو ہے اسی سے ساری طاقتیں تمام آزا اور جوارح تک پہنچتی ہیں غزہ ہی جب قوت پہنچاتی ہے تو آنکھ بھی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے زبان بھی چلنے کے لائق ہوتی ہے آزا اور جوارح بھی حرکت کرنے کے لائق ہوتے ہیں تو اگر تم نے واقعی روزہ رکھا ہے تو یہ تمام آزا اور جوارح جسم کے وہ سب روزہ دار ہونے چاہیے جب تک یہ روزہ دار نہ ہوں گے اس وقت تک تم روزہ دار نہیں کہلا سکتے غصہ نہ کرو پرہیز کرو غصہ نہ کرو بری نگاہوں سے لوگوں کو نہ دیکھو غصہ نہ کرو اور اپنے آزا اور جوارح کو کنٹرول میں رکھو جب اس حالت میں اپنے آپ کو لاؤ گے تو واقعی روزہ دار بن جاؤ گے واقعی روزہ دار کہلاؤ گے واقعی روزہ دار شمار کیے جاؤ گے اور ایسے افراد کو پروردگار عالم پسند کرتا ہے ایسی عبادت کرنے والے کو خداوند عالم پسند کرتا ہے پروردگار عالم فرماتا ہے خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ یاد رکھو اگر کوئی آدمی اپنے آزا اور جوارح سے اور اپنے جسم سے اور اپنے جسم کے تمام ان حصوں سے جن سے وہ کام لیتا ہے ان سے اگر وہ صحیح کام نہیں لیتا اور پرہیز نہیں کرتا تو ہمیں کوئی یہ بات پسند نہیں ہے کیا وہ ہمارے لئے بھوکا رہے یا پیاسا رہے وہ کھائے پہ جا کر انسان اس وقت تک روزے سے ہے حدیث سنا رہا ہے اس وقت تک روزے سے ہے ما لم یغتب مسلم جب تک کہ وہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے ہم ثبوت سے لے کر کے شام تک کتنے لوگوں کے برائی کرتے رہتے ہیں کتنی برائی کرتے رہتے ہیں یہ برائی کرنا روزے کو توڑ دیتا ہے روزے کو توڑ دیتا ہے پیغمبر اسلام کے زمانے ہی کا واقعہ ہے کہ دو لڑکیاں آپس میں جو ہے وہ لوگوں کی غیبت کر رہی تھی پیغمبر کو خبر ہوئی کہاں لڑکیوں کو بلاؤ ان سے کہاں روزہ توڑ دو روزہ افتار کر لو کہاں ہم روزہ ہیں یا رسول اللہ کہاں تم لوگ روزہ نہیں ہو تم لوگوں نے اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھایا ہے روزہ کی حالت ہوں اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھایا ہے کہاں یا رسول اللہ ہم تو روزے سے تھے ہم نے تو کچھ نہیں کھایا تشت منگوا ہو پیغمبر نے کہاں تشت لیا ہو تشت لیا گیا اور کہاں اس کے اندر قے کرو تو اس میں گوشت کے سڑے وے لوٹڑے گرنا شروع ہو گئے کہ یہ جو تم غیبت کر رہی تھی یہ غیبت کا اثر ہے میری خواتین بھی ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہوں گی روزے کو روزہ بنا کے رکھئے جب تک آپ روزہ بنا کے نہیں رکھیں گی آپ کا کھانا پینا روکنا کھانے پینے سے اپنے کو رکنا یہ کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے عباس روزہ نہیں ہے جناب ابو الفضل عباس روزہ نہیں ہے لیکن کیا ہے تین دن ہو گئے ہیں اس جری کو بھی پانی نہیں ملا تین دن ہو گئے ہیں یہاں بھوک بھی ہے اور یہاں پیاس بھی ہے تین شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے جب ساتھویں کو پانی بند ہوا ہے تو ان لوگوں نے خود اپنے اوپر کنٹرول کیا اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلایا ہے اور دوسروں کو پلایا ہے ایک ہے حسین ابن علی مولا حسین دوسرے ہیں جناب زینت سلام اللہ علیہ تیسرے ہیں جناب ابو الفضل عباس لیکن یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے پانی دیکھا نہیں ہے عباس پانی دیکھ رہے ہیں عباس ترائی میں پہنچ گئے ہیں عباس نے چلو اپنے ہاتھ میں بھر کے پانی چلو میں پانی بھر کے لیا ہے اور لے کر کے اس پانی میں دیکھ رہے ہیں کبھی سکینہ نظر آتی ہے کبھی علی اصغر نظر آتے ہیں اور کبھی حسین نظر آتے ہیں پانی دریہ کے موہ کے اوپر دے مارا اور پیاسے اس طرح سے واپس ہوئے کہ میری مجال ہے کہ میں ایک پانی پیلوں اور سکینہ پیاسی رہ جائے میں پانی پیلوں اور چھ مہینے کا بچہ علی اصغر پیاسا رہ جائے میں پانی پیلوں اور میرے آقا حسین پیاسے رہ جائیں ابباس پیاسے واپس ہوئے اسے کہتے ہیں وفاداری اور روزے کی وفاداری یہی ہے کہ انسان اگر پیاسا ہے اور بھوکا ہے تو خدا کے لئے اپنے کو بھوکا اور پیاسا رکھے اور اپنے جیسے انسانوں کو عذیت نہ پہنچائے ابباس یہی سبق ہمیں دے کر کہ اس دنیا سے سدھاریں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّمُ قَلَمٍ يَنْقَلِبُونَ